میں چائے کولے کے اوپر بناتا ہوں پورے جیلم میں کوئی کولے کے اوپر نہیں بناتا صرف میں بناتا ہوں ہم لوگ آتے ہیں جی وزیر آباد سمان لینے کے لیے تو ہمیں پتا چلا جی کہ جیلم میں ایک روزی خان اٹل ہے وہاں پہ کوئلے پہ چائے بنتی ہے پھر ہم جب بھی وزیر آباد آتے ہیں واپسی یہاں پہ سٹے کرتے ہیں چائے بینے کے لیے اور بڑا مزہ آتا ہے یہاں پہ چائے اسلام علیکم ناظرین نیوز الیٹ کے ساتھ میں ہوں اویسلی سارا دن کام کرنے کے بعد انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پہ سکون کی ضرورت ہوتی ہے اور ان دنوں میں سردی کی دنوں میں خاص طور پہ چائے سے زیادہ سکون دے چیز میرا حال میں کوئی بھی نہیں ہوگی اس وقت میں جہلم میں موجود ہوں اور اس ہوتل کا میرا حال میں مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جہلم میں آؤ گے چائے کے لیے اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں ہوگی میرے ساتھ موجود ہے سلمان خان میں یہ آپ غلط سمجھے ہیں یہ بولیوڈ والے نہیں ہیں یہ ہمارے پاکستان میڈ ہیں پرو جیلمی ہیں اور ان کی چائے پاکستان میں جہلم میں اور بہت زیادہ مشہور ہیں ابھی بھی میں آپ کو چند ایسے لوگوں سے ملواؤں گا جو کہ بہت دور سے آئے ہیں اور یہاں پہ جب انہوں نے سٹیک کیا انہوں نے خاص طور پہ اپنے گیس سے فرمائش کی اپنے مذبانوں سے فرمائش کی ہے کہ ہمیں اس ہوتل پہ لے کے جائے جس کی جو چائے ہے پاکستان بھر میں مشہور ہے میرے ساتھ موجود ہیں سلمان خان صاحب مزید ساری تفصیلات ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جن جی والے کم صاحب کیسے آپ جی لیکھتے تو آپ ویسے ہون سلمان خان صاحب کی طرح ہی ہیں نہیں نہیں جی وہ تو بہت ہے جی ہم تو اپنے غریب سی ہیں جی اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ مجھے تیرہ سال ہو گیا چھوٹمہ سال لگا ہوئے کتنی اقسام کی چائے ہوتی ہے آپ کے پاس میرے پاس شکر والی ہوتی ہے گھوڑ والی ہوتی ہے چینی والی ہوتی ہے دودھ پتی ہوتی ہے چائے ہوتی ہے شپیشل جو ہوتی ہے گھوڑ والی ہوتی ہے چائے تو گھنوں میں بھی بنتی ہے اب آپ دیکھیں تو بہت سارے ہوتیلز پر چائے بنتی ہے آپ کے پاس ایسا کیا خاص ہے چائے کولے کے اوپر بناتا ہوں پورے جیلے میں کوئی کولے کے اوپر نہیں بناتا صرف میں بناتا ہوں اچھا تو کولے میں جب چائے بنیں گی تو کیا اس کے ذائقے میں کوئی فرق آ جائے گا کولے کے اوپر چائے بنیں گے اپنی مرضی سے پکے گی چلے میں جو آپ چائے بنائیں گے چلے کے تیز کریں گے وہ آپ کی مرضی کی بنے گی کولے کے اپنی مرضی میں چائے بناتا ہے اچھا تو کیا آپ دن کے وقت بھی ہوتے ہیں یا صرف رات کے وقت ہی ہوتے ہیں؟ نہیں میں دو بجے کے بعد آتا ہوں صبح میرا دوسرا بھائی ہوتا ہے وہ کرتا ہے پھر دو بجے کے بعد آتا ہوں تو راتی دو اڑائی بجے تک ہو رات کے دو اڑائی بجے تک اتنی رشرت ہے؟ جی بس الحمدللہ رات کو ٹھیک ہو جاتا ہے رات کو دن کو پھر کم ہوتا ہے دن کو بارچاہ زیادہ جاتی ہے تو آپ نے ابھی تک کہاں کہاں سے ایسے لوگوں کو اٹینڈ کیا ہے جو انہوں نے آکے بتایا کہ ہم پاکستان کی فلان شہر سے آئے ہیں جی ابھی آپ کو میں بڑا ثبوت دے دیتا ہوں یہ دو بندے آئے ہیں اپٹاباد سے وزیر آباد سمان لینے کے لیے تو واپسی نے انہیں سٹیک کیا جی میں نے ادھر سے چائے گڑھ والی پی کے جانی ہے دور پہ تھی ابھی پی رہی ہیں جی یہ دو بندے اپٹاباد سے آئے ہیں اچھا جی یہ وہ بھائی صاحب ہیں جو اپٹاباد سے خاص صور پر چائے کے لیے آئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ایسی کیا خاص لگی ان کو بات یہاں پر ہم لوگ آتے ہیں جی وزیر آباد سمان لینے کے لیے تو ہمیں پتا چلا جی کہ جیلم میں ایک روزی خان ہٹل ہے وہاں پہ کوئلے پہ چائے بنتی ہے پھر ہم جب بھی وزیر آباد آتے ہیں واپسی یہاں پہ سٹیک کرتے ہیں چائے بینے کے لیے اور بڑا مزہ آتا ہے یہاں پہ چائے کیا اپٹاباد میں چائے نہیں ملتی نہیں ملتی ہے لیکن اس ٹیسٹ کی نہیں ملتی جس طرح آپ کا رنگ لگتا نہیں کہ آپ چائے پیتے ہوں گے نہیں جی ویسے تو میں چائے نہیں پیتا لیکن یہاں آکے میں سپیشل چائے پیتا ہوں تین چار کپ لازمی پیتے ہیں اچھا یہاں پہ کون سی خاص چائے آپ نے پیئے کون سی سپیشل کیونکہ بہت لئے اقسام کی یہاں پہ چائے ہیں گھوڑ والی چائے ملائی والی اچھا تو کتنے کی ملتی ہے یہاں پہ اور اگر اس کے علاوہ کہ آپ نے ایسی چائے پیئے ہیں نہیں جی اس کے علاوہ نہیں بھی دن میں کتنے کپ سیل کر لیتے ہیں یا رات کو اس وقت سے اس پیک ٹائم ہوتا ہے آپ کا کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی بتانی کنی ہو جائے کنی نسب کی کوئی لیمٹ نہیں رکھی دو چھو تو لگتا ہوگا نا کتنا دو لگتا ہے ساڑے چار پانچ مال نہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سیل کتنی ہے آپ کی سیل کو کوئی بتانی نہیں ہے اچھا یہ رات کی بات ہے تو میرے ہم پردے میں رہنے دیا جائیں جہاں پہ آپ نے دوسرے شہروں سے لوگ آیا دیکھے ہیں یہاں پہ دوسرے ملکوں سے لوگ آگے پراتھے بنا رہے ہیں یہ ہے ملائشین پراتھا کینگ حامد شہزاد صاحب میرے ساتھ موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جادو گری کارے گری اور یہ کوئی اتنا سخت ربڑ کا ہے شاید کہ یہ بھٹ نہیں رہا گھروں میں تو ہماری ماہ تو اتنا بنا ہی نہیں سکتی ان کو گھر کا کیا بھی آجائے تو ان کے ہاتھ تک جاتے ہیں حامد شہزاد مجھے یہ بتائیے یہ کیا چیز بنا رہے ہیں یہ سار ملیشن پراتھا ہے اور ہمارے پاس جو دس قسم کے ملیشن پراتھے ہیں چیز پراتھا ہے چکن چیز ہے آملیٹ پراتھا ہے آلو آنڈا مکس پراتھا ہے اس کے بعد گوڑ والا پراتھا ہے ہمارے پاس شپیشل چکن چیز شپیشل جو لوگ پسند کرتے ہیں اس کے بعد آلو والا ہے آلو آنڈا مکس ہے اور آلو چیز مکس ہے آپ خود کون سے کھاتے ہیں جی میں سبسپے ویسے سادہ پراتھا کھاتا ہوں چنے کے ساتھ گھر سے بناوا گھر میں بناتے ہیں گھر میں نے ایدھر بناتا ہوں زوجہ مہترمان نے کبھی فرمائش نہیں کی ہاں ہی ہے لے کے جاتا ہوں گھر میں وہ آنڈے والا کھاتے ہیں زیادہ خود بناتے ہیں گھر بھی کبھی گھر کیوں نہیں بناتے ہیں جگہ نہیں نا یہاں پر تھوڑا سیٹ اپ ہے نا گھر میں آپ کا روب ہے گھر میں وائف کا روب ہوتا ہے ہمارا کتنے عرصے سے بہار ہے پراتھا کم از کم دس سال سے شادی کیوں کتنا عرصہ ہوئے شادی کو ہوگے میں رہے پندرہ سال یہی ٹیلنٹ دے کر رشتہ میرا تھا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے میری شادی نہیں ہو رہی تو میں آپ سے پراتھے بنانا سیکھ لو سیکھ لو تو اس کے بعد میری شادی ہو جائے گی ہو جائے گی آپ کی شادی ہو جائے گی انٹی دے رہے ہیں انشاءال چلے جی آپ کی شادی نہیں ہو رہی آمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پراتھے بنانا سیکھ لیں آپ کو کسی اور ویسے رشتہ ملا ہے نہ ملے پراتھوں کی ویسے لازمی مل جائے گا